موسیقی لودرہ دلالہ باب میں عوارہ کتوں کے کارکنے کا معاملہ روحی پر خبر نشن ہوتی ہی سیکیٹری پرائمری اور سکیٹری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا نوٹیس تمام زخمیوں کے انٹی ریوی ویکسنگ پرام کرنے کی ہدایت سی ای ای او ہیلتھ اور اسپطال جزامیہ کو زخمیوں کو بہترین تبیش ہو لیا پرام کرنے کا حکم بجری کے بعد گیس بمبی شہریوں کے ہوش اڑانے کو تیار اوگرہ کا گریلو گیس دو سو چودہ فیصد اور تندوری گیس دو سو پینتالیس فیصد تک مہنگی کرنے کا فیصلہ کمیرشل سارفین سی اینجی سیکٹر کے لیے گیس اکتریس فیصد اور فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے گیس اکتریپن فیصد مہنگی کی جائے اوگرہ نے اسی پادشاہت وفاقیوں کو مکنی چھوار دو سو پرسنٹ کے قریب گریلو سارفین اور کمیرشل سارفین کے اوپر اور دو سو پینتالیس پرسنٹ جو ہے وہ ریٹ بڑھایا جائے گا انڈسٹریز کے لیے جو کہ بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک مہنگائی کا توفان آئے گا رحیم یار خانمی صدر چیمبر اف کومرس انڈ انڈسٹری چہدری بہومت شفیق نے گیس کی تیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کر دیا کہا انڈسٹریز اور کاربار پہلے ہی بہران کا شکار ہے اوگرہ کی سپارشات پر شہریوں نے بھی سر پکڑ لیے کہتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ سے پہلے ہی پریشان ہے اب گیس کے بھاری بل کی اس طرح ادا کریں گے ایک تو گیس ویسے ہی لوڈ شیڈنگ گیس کی بہت زیادہ ہے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے تو آپ دیکھیں غریب آدمی کی جو انکم ہے وہ بہت محدود ہے اور اگر گیس کی قیمتوں میں مضیف اضافہ ہو جائے گا تو وہ تو ایک چولہ جلانے سے بھی رہ جائیں گے درودہ نہ مانگا یہ ہو چیدھ جا رہے ہیں جتنا بھی کر رہے ہیں یہ دوبارہ کر رہے ہیں یہ دربرداز نہیں ہوتے انویسٹریز ہم کھان جائے حارون عباب پولیس کا کارنامہ چوبیس گھنٹو میں دھائے سالہ بلائر کو اقباہ کاروں سے بازیاب کروا لیا توان کی رقم سمیں دو ملزمان بھی گرفتار اسلح ابی برامد ٹی پیو بابلنگر قدوس بیک کی پریس کانفرنس پولیس افسران کو تاریفی اصنا دینے کی اعلان بھی کیا نوستر بازی کو ڈکیتی کا نام دینے والا گرفتار خانفر پولیس کی بڑی کامیابی گزشتہ روز پچیس لاکھ دکیتی کا جواب سنگ ڈکیتی کی اطلاع دینے والا خود ہی ملزم نکلا پولیس کو شک ہونے پر دورانے تفتیش مدعی نے سب اگل دیا ملزم گرفتار مقدمہ درج پندرہ لاکھ روپے نقلی متعاصر خاتون یاسمین کی حوالے پولیس سرکل نیو ملتان کی کاروائی چوری ڈکیتی کی بھارداتوں میں ملاویس نومل زیمان گرفتار ملزمان سے ستر لاکھ کی ریکاوری کر کے مال مسروق کا متعلقہ پراد کی حوالے کینسر کے مریضوں سے میڈیکل سٹورز والا کی لوٹ مار بھاول پل میں تین ہزار کی ادویات سترہ ہزار میں فروض ہونے لگی شہری کی درخواست پر درگ آتھاریٹی انڈیکشن چھاپا مار کر آٹھ گیار کانونی ادویات کو برامت کیا میڈیکل سٹورز سی بھاول پور کے شہریوں کو سیورٹ مسائل سے ملے گا چھٹکارہ ٹیبا بدر شیڈ ڈسپوزر سٹیشن کی از تر نوت آمیر اور سیورٹ پانی کو درینگ کر کے دریاء میں نکاس کیا جائے کمیشنر بھاول پور آسیو اگبال نے میگا سکیم کی تیاری کے لیے میریک میں پپری کھیلپ کو ہدایات جاری کر دیں تین دن میں تیسری بان تیار کرنے کا حکم ملتان کی کھلاریوں کے لیے خوشخبری سپورس گراؤن ملتان کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل بلڈ لائفز کی تنسیب اور گھاس کا کام مکمل ڈسٹرک سپورس آفیسر کی پیز جنوری تا کام مکمل کرنے کی یقین لہانی تمام نوپی کمیشنر آٹیکی سرکاری قیمتوں سے زیادہ ریٹ کی فروختگی کو روکھیں پنجاب میں گندوم اور آٹیکی قیمتوں میں خود ساکھتے اضافہ نہیں ہونا چاہیے کمیشنر بھاول پور آسیو اگبال کا آٹیکی قیمتوں پر نوٹس دیستی رحمیار خان بھاول پور اور بھاول نگر کو سخت اقدامات کرنے کا حکم مزفرگرڈ سڑکوں پر کودا پھینگنے والے ہو جائے ہوشیہ سڑک پر گوبر کودا کرکڑ پھینگنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم ڈی سی مزفرگرڈ شیف ترین کی جانب سے دپا ایک تچوانی سنافی سرکاری امارات اور سیبرز لائن کی بنا اجازت خدای پر بھی کارروائی کہیں دیا رہیم گار کانوے چراغ کلے اندھیرہ سندھے زیادہ پانی سے ڈی سی آفیس بھی نہ بچ سکا ملٹیپل کارپریشن عملے نے گھٹوں کا پانی گی سی ہاؤس کے بعد چھوڑ دیا ادھر دلائی انتظامنی نے جیپی کمیشنر راجلپور کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے راجلپور میں کندگی کے ڈھیر بدستور قائم شہری پرشاہ سیول اسپطال باولپور میں پارکنگ مافیا کا راج مافیا شہریوں سے لاکھوں بٹوگنے لگا موٹر سائیکل موٹر پارکنگ دس روپے کی بجائے جبکہ کارپارکنگ کی پیس بھی اس کی بجائے چالی سے ساٹھ روپے لی جانے لگی شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹیکس نادہ ہندگان گاڑیوں کے خلاف میک میک سائز ملطان انڈریکشن چھئے انسپیکٹر سمیت چالی سکنی سٹاف کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں مطالبہ سٹاف دین اور شام کے حقاب میں شہراؤں پر جھوٹی دیں گے انٹی کریکشن دیرہ غازی خان کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی موزا بڑھور سے دو کروڑ پچپن لاکھ مالیت کی چھے سو اکیاسی کنال سرکاری ارازی واگزار ادھر بھکر سبری لائپ سٹاک فارم کی ارور پہ مالیت کی ستر کنال قیمتی ارازی واگزار کروا دی گئے جلال پور پیر والا میں انسانیت سوز واقعہ نو افراد میں ایک شہس کے بار اور بھویں موٹ دیں ناخن بھی نوش ڈالے واقعی کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس کو ہوش آ گیا پولیس نے نو ماہ بعد مقدمہ درس کیا ملزمان تاہر گرفتار نہ ہو سکے دکانوں کا تنازہ لیاقت پر میں تین بھائیوں میں لڑائی تین بھائیوں نے ایک دوسرے کو مار مار کا لہو لہان کر دیا منٹر آباد اور گردنوار میں شدید دھون کا رات حد نگاہ صفر شہریوں کو عام درفت میں بھی مشکلات کا سامنا شدید دھون کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند دھون کے باعث ٹرینر کا شدیول متاثر ملتاہ ریلویر سیشن پر آنے والی متاثر دیلگاریاں تاخیر کا شکار کراچی سے آنے والی خیبر میل چار گھنٹے ہزار ایکسپرس پانچ گھنٹے تیز گام دو گھنٹے تاخیر کا شکار سیبل ایوییشن ملتاہ نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی امریکن نیشنل مسافر کا لاکھ و مالیت کا کھویا ہوا سامان واپس کر دیا کلیرنس کے دوران مسافر اپنا بیگ ائرپورٹ پر گم کر بیٹھا تھا پیپرس پارٹی شہید بینظیر بھٹو کی برسی شایانے شان طریقے سے منائے گی سابق جریازم سید یوسف رضا گلانے کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ستائج دسمبر کو پنڈی جلسے میں جروبی پنڈاب کے جیالے بھرپور شرط کریں گے پرپنڈی کا جلسہ تاریخ ہی ہوتا پاکسن پی پچپانڈی نوبی پنجاب کے اہدے داران کے اجلاس صدر جنوبی پنجاب مقدوم سید احمد محمود نے اجلاس کے صدا رکھی سابق جریازم سید یوسف رضا گلانی امینے مہر اشاد سیال ایمپیو سید علی حیدر گلانی سمیت دووین اور زلائی صدور سمیت اگر اہدے داران کے شرکت فریال تالپور کی زمانت ملتان میں جیالوں کا جیشن ڈول کتاب پر بنگڑے ڈالے اور مٹھائے تقسیم کی راہن مافی فرسپارٹی سلیم ارمان مہود نے کہا کہ فریال تالپور کی زمانت حق اور سچ کی فتح ہے آنے والا دور جمہوریت کا ہے سینئر سیاسدان جعوید آشمی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگوم عدالت نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے جنوبی پنجاب انصدادی پولیو مہم کا دوسرا روز ملتان میں مہم کے لیے دو ہزار سے جائے سٹاپ سائیونات لہدرہ میں سبائید گریت آوانائی ڈاکٹر آکٹر ملک اور کمیشنر ملتان شانو لاک نے ٹیموں کی کارکتگی کا جائشہ لیا ادھر سیئیو ہیلت رہیم یار خان ڈاکٹر سکاوت علی جندہوہ نے ٹیمز کی مانیٹرین کی کمیشنر بہاولپور آسف اقبال چودری کا آرازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ سائلین کی شکایات پر انچارڈ آرازی ریکارڈ سینٹر پر برہمی کا اظہار ادھر آسف اقبال چودری کا سپیشل ایڈوکیشن کالیج کا دورہ سٹاپ کی کمی جلدی پوری کرنے کی یقین جانی کروائی ادھر ڈیرہ غازی خان میں میڈی سکول سربراہا نے سکورس جمنیزیم کا دورہ کیا ڈیپی کمیشنر رہیم یار خان علی شہزاد کا عباسیہ فلائی آور کا دورہ سپری ٹینڈر انجینئر ہائیوے تاریخ ملغانی بھی ان کے ہمرا فلائی آور کی وجہ سے شاہی روڈ پر ٹرافک کے مسائل کو دیکھا متارکہ افسران نے پھل کشاگی کے مرسومے بارے پریفنگ دی ڈی سی لیا اسورزیا اور ڈی پی عثمان عجاز بادوا کا سبجی منڈی کا دورہ نیلامی کی عمل کا جائزہ لیا اور انتظامات بھی دیکھیں آرپی سرگودہ عبدالکوستر کی میہوالی میں کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنی اور میرٹ پر حلکے احکامات دیئے ادھر آرپی بہاولپور پیاز احمد دیف کا ارزل روم پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل سنی لہور آئیکور کی جانب سے متعدد ججز کے تقرر و تبادلے سنیر سیول جج محضر گلانی کا مزفرگر محمد مرسور عطا بہاولپور تائیونات سیول جج محمد آسیب اقبال خانے وال تائیونات سینئر سیول جج محمد عمر فاروق جہانیہ تائیونات محمد عمران تھانا صدر چودی بشارہ تھانا سیٹی بی ڈیویگن اکرم وطودھان آبے حیاء تائیونات سکیر حسین سیٹی خانپور اور رانا اشرف کو سیٹی دیاکت پور تائیونات کیا گیا آزی کان کے چیڑیا گھر میں چیتل ہیڈن کے ہام بچے کی پیدائش ننہے مہمان کی آمد سے چیتل کی تعداد چودہ ہو گئے انتظامیہ خوش وائل لائف ڈاکٹر ارسلا نکاح کے چند روز کے بعد مزید چیتل کی پیدائش مطلب گئے ہیں ملتان میں فیبل دراما جانے کی زد نہ کرو کہ چرچے فنکاروں نے فن کے کوپ جوہر دکھائے تو شرکہ بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور سردی کی شدت میں خوابے بھی تبدیل یک بستہ موسم میں کوٹ مچھل کی دریائے مچھلی کالیس مسائلہ جا سے تیار کردہ مچھلی کھانے کا مزا دوبالہ کر دی موسیقی